موسیقی موسیقی نمشکار نیوز بولڈ انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ کابندر چوہان اترا کھڑ کے اسخاص بریٹن کے شروعات کریں گے شمولی کے لونیوی گیسٹ ہاؤس پہ پترکاروں سے باتشیت کرتے ہوئے بی جے پی کے پردیش پروکتہ نوین تھاکور نے کہا ہے کہ سرکار ویکاس کاریوں کے دم پر ایک بار پھر ستہ پر کابی چھوکی راجی اور کیندر میں بی جے پی کی ڈبل انجن سرکار اتراکھن کے ویکاس کے لیے اُن لکھنی ایک کار کر رہی ہے سکشا اور سوارس کے شیٹر میں کیے گئے کاریوں کا لاب آم لوگوں کو مل رہا ہے پردیش کے یووہ مکھی منتری پشکر سنگھ دھامی لگا تار جنہت میں نرنے لے رہی ہیں اسی کے ساتھ ہی کئی بیبھاگوں میں بھرتیاں نکال کر انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ انہیں پردیش واسیوں کی کتنی چندہ ہے وکاس 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 کیول وکاس بھرتیاں جنتہ پارٹی اپنے کام کے دم پر اپنے وکاس کے نام پر ہمیشہ سے ہمارا مدہ وکاس رہا ہے ہم نے جو کہا وہ کر کے دکھایا اور وکاس ہی ہمارا پرمک مدہ رہے گا چناؤں میں اور وکاس کے دم پر ہی اتراکھن کی جنتہ نے 2017 میں ہمیں چناؤں 19 میں ہمیں چناؤں اور اس پردیش میں جتنے بھی اپ چناؤں ہوئے ان سب میں جو ہے اتراکھن کی دیو تولے جنتہ نے ہمیں اپنا اصیرواد دیا اور چونکہ ہم نے وکاس کیا اس لئے دیا چار مہینے پہلے جو سال کا اپچنا ہوا اس میں بھی اتراکھن کی جنتہ نے اپنا اصیرواد دیا تو نسچی طور پر 2022 میں بھی اتراکھن کی دیو تولے جنتہ بھرتی جنتہ پارٹی کے وکاس کی کاریوں پر مہر لگائے گی اور جس پرکار پانچ سال جو ہے کانگریس کا بھرتی چار والا شاشن رہا اتراکھن کی جنتہ نہیں چاہے گی کیوں بھرتی چار کا دور وہ کالا دور جب پنا واپس آئے گدہ پر میں پورک کیبینٹ منتری کے پرتی اشوبھنیہ ٹپڑی سے ناراض کانگریس کاری کرتا انہیں شکشہ منتری کا پتلا پھنکر روشت آیا ہے کانگریس کاری کرتا ہزاری لال پیٹرول پم کے پاس اکھٹا ہوئے اور جنگ کر کیبینٹ منتری اربینت پانڈے کے خلاف ناراض کھی اس دوران سکشہ منتری اربینت پانڈے کے پتلا کی شبیاترہ بھی نکالی گئی پانڈے نے جو مانی اشپال آراجی کے خلاف ابھدر ٹپنی کری ہے اس کی ہم سب کانگریس پارٹی کے سارا میرا پریوار یہاں اکٹھا ہے ہم اس کی گھور نندہ کرتے ہیں جس پت پہ وہ ہیں ان کو یہ شوبہ نہیں دیتا ان کو اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے اور جو بھی بات کہیں ان کو بہت تول مول کے بات کرنی چاہیے کہ وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں لالکو آستیت بندو خطہ شیطر میں بی جے پی نیتا پوان چوہان نے لوگوں کی سمسیاں کو سنا اور سمادھان کا آشواسن دیا ہے اس بیچ انہوں نے بی جے پی سرکار کی طرف سے دی جا رہی یوجناوں کے بارے میں بتاتے ہوئے وستار سے کہا کہ اتراخن کی یوگا مکہ منتری پوشکر سندھامی کی طرف سے لگاتار جنتہ کی سیوا کی جا رہی ہے جب سے میں جا کر کے میں نے ٹیکٹ بانگا ہے دو ہزار بائیسوں میں چناؤں لڑوں گا پہرینٹہ پائٹ سے میں نے ٹکٹ بانگا ہے جتنا میرے کو لڑ پیار اس ویدان سبا کے لوگ دے رہے ہیں میں میرے امید سے بہت جیادہ ہے اور واسطوں میں جو لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم یہاں نیتا ہیں وہ اب سوچنے لگے کہ ہماری دالیاں نہیں گلنے والی ہے یہاں پوان چوہان کے علاو کسی کا نام نہیں چل رہا ہے ایسا میرا ماننا ہے ایسا لوگوں کا ماننا ہے میرا مکھے مددے یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ہم انتہوں کے روپے جو انتہوں نے شکشہ لی ہے جو گریب سب سے آخری مبیٹھا ویکتی ہے ہم اس سے شروعات کرنے والے ہیں اس کی شیوہ ہوگی تب ہی ہم مانیں گے ہم نے سوچیں گے ہم آستہ میں جنپرتی ملنے کا جو لوگ یہ بدلاؤ چاہتے تھے انہوں نے بدلاؤ پہلے پورو میں 20 سال سے کر کے دیکھ لیا کوئی ان کے مطلب کا نہیں نکلا سب اپنے پریکربہ کرنے والوں کی شیوہ کرتے رہے ہم اس کو بدلاؤ کرنے والے ہیں ہم گریبوں کی شیوہ کرنے والے ہیں لالکوان پہنچے آم آدمی پارٹی کے ورشت نیتا اور دلی کے سماج کلیان منتری راجیندر پال گوتم کا لالکوان کے بندو خطہ پہنچنے پر اس تھانے آم آدمی پارٹی کارکر تاؤں ایک فول مالاؤں سے جوڑ دار سواگت کیا اس دوران انہیں آم آدمی پارٹی کے لالکوان ویدھان سوا سیٹ سے پرتیاشی چندر شیکھر پانڈے نے چھیتر کی سمسیاؤں سے افکت کر آیا جس پر انہوں نے وندو خطہ راجسور گاؤں سہید بن بھومی پر بس ان لوگوں کے مالکانہ حق کے مدے کو پرموختہ سے اٹھایا اس کے بعد پترکاروں سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ آم آدمی پارٹی دلی کے وکاس کے موڈل پر اتراخند میں جو بھی وکاس کاروں کو انجام دے گی کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ یا تو سرکارے کسی کو بسنے نہ دیں اگر پچاس سال پہلے کوئی لوگ بس گئے اب کم سے کم ان کو مالکانہ حقہ تو دینا چاہیے اور میں تو اس سے بڑھ کے بھی ایک قدم اور آگے بولتا ہوں جو جل جنگل جمین ہے کوئی اپنی مانکے پیٹ سے لے کے پیدا نہیں ہوا کسی کے پاس تو ہزاروں اکڑ جمین ہے کسی کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے یا یہ سرکاری سنسادنوں کا وکندری کرن آرٹیکل تھرٹی ایٹ تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ وہ یہ کہتا ہے کہ سرکار کی ذمہ داری ہے کہ جو پراکرتک سنسادن ہے ان کا وکندری کرن جنتہ کی بیچ سامان روپ سے ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوا ہے وہیں بی جے پی کی ویجے سنکل پیاترہ رودر پیاغ پہنچی ہے وہیں رودر پیاغ کے پرویشتوار خانکرہ میں ویجے سنکل پیاترہ کا سواغت کیا کیا جلا سنیوجک ویدھایاک بھرت سنگھ کے نتر تمہیں کارکرتاؤ نے یاترہ کا سواغت کیا وہیں اگستیمونی راملیلا میدان میں جن سبھا کی گئی اس دوران ویجے سنکل پیاترہ میں بی جے پی راشترے وہا منتری کیلاش ویجے برگیے پورو سانساد بلراج پاسی پردیش ادھیاکش مدن کاشک سانساد گڑوال تیرت سنگ راوت کابینہ منتری ڈاکٹر دھن سنگ راوت بھی موجود رہے تو رودر پیار کیے تصویریں جہاں پر ویجے سنکل پیاترہ کا سواغت کیا گیا ساتھی کافی سنکل پیاترہ میں بھیڑ بھی نظر آئی ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ اس یاترہ کے دوران بی جے پی راشترے مہا منتری کیلاش ویجے برگیے پورو سانساد بلراج پاسی پردیش ادھیاکشب مدن کاشک سہت گڑوال کے سانساد تیرت سنگ راوت اور کابینہ منتری ڈاکٹر دھن سنگ راوت بھی موجود رہے تو یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں رودر پیار کی تصویریں جہاں پر ویجے سنکل پیاترہ کا سواغت کیا گیا ساتھی ساتھ بڑے نیتا اور منتری ایک منچ پر موجود نظر آئے ادھم زنگ نگر کے خاتیمہ میں بھارتے کسان یونین کے پدادکاریوں نے منڈی سمیتی کے ادھیکاریوں کو اس ملتی چھن نے بھینٹ کر سمماند کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ خاتیمہ منڈی سمیتی میں بھارتے کسان یونین کے پدادکاریوں کی طرف سے منڈی سمیتی کے ادھیکاریوں کا دھان کی طول صحیح طریقے اور کشل طریقے سے کیے جانے پر بھارتے کسان یونین کے جلادیکش کی طرف سے ادھیکاریوں کو سممانت کیا گیا ہے تو بکیو کے پدادیکاریوں کا سممان کیا گیا ہے جلادیکش نے سممانت کیا ہے کھٹیما سے آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کسان نیتاؤں کے دورہ سممانت کیا گیا ہے کھٹیما میں بھارتے کسان یونین کے پدادیکاری پہنچے تھے جنہوں نے منڈی سمیتی کے ادھیکاریوں کو سمرتی چنبھیٹ کر سممانت کیا ہے اس کے پیچھے سممان کرنے کے پیچھے جو وجہ بتائے گئی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ جو بیوستہ ہیں وہ ٹھیک ہیں مطلب دھان کی طول صحیح طریقے اور کشل طریقے سے کیے جان کی جا رہی ہے جس کو لے کر بھارتی کسان یونین کے جلادیکش کی طرف سے ادھیکاریوں کو آج سممانت کیا گیا ہے یہ تصویر آپ کے ٹی وی سکرین پر کھٹیما سے جہاں پر جلادیکش بھارتی کسان یونین نے آج ادھیکاریوں کو سممانت کیا ہے دیکھیں آج ہم نے سمانت کیا ہے منڈی کے جو کرمچاری ہیں انہوں نے لگاتاری کسانوں کا بہت ہی اچھا ساب دیا ہے جو پکیار جہاں چل رہی تھی ایس ایم ای کے یہاں آنٹے جو چل رہے تھے ہمارے دھانتول میں تو انہوں نے بہت بڑا سا یوگ دیا ہے کرمچاریوں نے لگاتار صبح سے لے کے رات تک انہوں نے کسانوں کو جب بھی ٹرالی آتے تھے اس کو منڈی کے اندر کرتے سے گیٹ بول کر اور پانی کی بہت اچھی بیوستہ رکھی جہاں ہر کسانوں کو پانی کی بیوستہ میں بہت اچھا یوگ دان دیا تو اس لئے آج ہم نے ان کو باپی کسان یونین کی طرف سے سمانت کی جو منڈی سمیتی کھڑیما کے کرمچاری ہیں یہ بچارے صبح سے شام تک لگے رہتے تھے بہت زیادہ انہوں نے کسانوں کا سیوگ دیا ہے پچھلے لگ بھگ چار پانچ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار پورے جلے میں سب سے زیادہ ایم ایس پی پر خرید کھڑیما میں ہوتی ہے بارے جلہ جیس گلے سے وہ سیوگ سنگ جی بھی بڑے ایکٹیو رہتے ہیں وہ انہوں نے گروپ اچھے بنا رکھے ہیں اس میں ڈالتے ہیں کہ بھی کسی کسان کا دھان رہ تو نہیں گیا کسی کا رہ جاتا تو اس کو منڈی میں لے کے آتے ہیں اور اس کو کرمچاریوں کے دورہ بہت ہی اچھے سہیوگ کے ساتھ تلویا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کھڑیما میں ہنڈر پرسنٹ تول جو ہے وہ ایم ایس پی پہ اس میں منڈی کرمچاریوں کا بہت بڑا سہیوگ ہے مہین کالیج آف انجنیرنگ روڑکی میں انڈین سپیس وولٹ اینڈ ریسرچ کی طرف سے ساونڈنگ راکٹ کا لانچ اور ٹیسٹ کا کام کیا گیا ہے مہین انکر چودری نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر یہ پریاس اتراخٹ میں پہلی بار کیا ہے اور انہوں نے لوگوں کو ویجیان کی آدھونک تکنیک سے آفگت کرایا ہے اس کار میں روڑکی کالیج آف انجنیرنگ کے چیئر بین اس کے گپتہ نے بھی اپنا پورا سہیوگ دیا ہے تو روڑکی میں لانچ کیا گیا ہے ساونڈنگ راکٹ آپ تصفیروں میں دیکھ سکتے ہیں ویجیان کی تکنیکی سے کرایا گیا ہے آفگت تو ویجیان کی جو ٹیم تھی اس نے یہ ساونڈنگ راکٹ اس کو لانچ کیا گیا ہے تو کالیج آف انجنیرنگ روڑکی میں یہ انڈین سپیس وولٹ انڈ ریسرچ کی طرف سے ساونڈنگ راکٹ کا لانچ کیا گیا ہے اور ٹیسٹ کا کام جو ہے اس کو بھی کیا گیا ہے تو ٹیسٹ کا کام جو ہے وہ ہردوار میں یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں وہاں پر ٹیسٹ کا کام کیا گیا ہے انکر چودی نے اپنے ٹیم کے ساتھ مل کر یہ پریاست اتراخنڈ میں پہلی بار کیا ہے اور انہوں نے لوگوں کو ویجیان کی آدھونک تقنیق سے افگت کرائے ہیں تو اتراخنڈ میں یہ اچھی تصویر آ رہی ہیں جہاں پر ہردوار میں یہ ساونڈنگ راکٹ کو لانچ کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ اس کا ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے تو ویجیان کی تقنیقی سے افگت کرائے گیا ہے تصویریں آپ کی سکرین پر ہیں ریسرچ ایک ہماری چھوٹا سا سٹارٹ اپ ہے میں نے 2019 میں آرسی کولس سے اپنا بیٹیک پاس کیا اور اس کے بعد ہم لوگ ایک ریسرچ اورگینائزیشن کے لیے اپلائی کر رہے تھے 2022 میں میرے کو فیب میں ریسٹیشن ملا اس کے بعد ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نورڈن انڈیا جو ہمارا پڑتا ہے اس کے اندر بہت سے لوگ کو اسپیس سائنس ٹیکنولوجی راکیٹ ٹیکنولوجی کے بارے اتنی انفرمیشن نہیں مل پاتی ہے ریدر دین کی ہم لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ساؤت میں جائیں گے اگر ساؤت انڈیا میں جاتے ہیں دیکھتر سائنٹیسٹ وہی سے دوتھ ہیں اور ابھی ایر اپن کنٹری کی بات کروں بھار کے دیشوں میں کیا ہو رہا ہے سکس کلاس سے لے کے اباب کلاس تک سب ہی کو اسپیس سائنس ٹیکنولوجی پروائیڈ کی جاتی ہے تو ہم نے یہ جو ہے اسکے گپتہ سار جو ہمارے چیئرمین سار ہے ان کی ہیلپ سے میں نے ایک آرسی کولیج میں چھوٹا سا لیب ڈالا جس کا نام ہے سپیس انویشن ریسر سائنٹر ہمارا مین موٹیو یہ ہے ہم لوگ کی سٹوڈنٹ ہے جو یو تھ ہمارا یو تھ آف انڈیا کو ہم جو ہے سپیس سائنس ٹیکنولوجی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں ان کو سکھانا چاہتے ہیں ایک ایلومنائی سٹوڈنٹ ہیں بچے کارے کر رہے ہیں اور باہر سے بھی سٹوڈنٹس آتے ہیں یہاں پر اس ٹیکنولوجی پر کام کرنے کے لیے سپیس میں جانے کے لیے روکٹس بنایا جاتے ہیں اور ان روکٹس کو لانچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کتنے سپیڈ پر اور کہاں تک جا سکتا ہے ٹرے جیکٹری فائنڈ کرتے ہیں تو یہ ایک طریقے سے یہ جو ہے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کا حصہ ہوتا ہے اس میں بچے نے جو ہے اب یہ ایک روکٹ جو بنایا تھا یہ روکٹ جو ہے لگ بگ ڈھائی کلومیٹر اوپر تک جا سکتا تھا سکشم تھا اب یہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا یہ اوپر تک گیا اور پھر اب اس میں جس کے دوارہ یہ پھر نیچے آتا جاؤ ہردوار کے رانیپور کتوالی شیطر میں ہندو جاغن منچ یوہ واہینی کے کارکرتاؤں نے سیکڑو گرامیڑوں کے ساتھ سومن نگر چوکی کا گھیراؤ کیا سبھی پردرشنکاری پولس پرشاسن کے خلاف لگاتا نارے باجی کرتے رہے حالانکہ بعد میں پولس پرشاسن کے آشواسن دیکھ کر دھرنا سماپت کرا دیا گرامیڑوں کا روپ ہے کہ 14 دسمبر کو گاؤں کے ہی کچھ لوگوں نے نل سے پانی بھرنے کو لے کر ایک یووک اور اس کے پریجنوں کے ساتھ مار پیٹ کر یووک کے گلے میں رسی ڈال کر فندے پر لٹکا دیا تھا اس کے بعد آس پاس کے لوگوں نے یووک کو فندے زوتارہ وہیں پیڑت پریوار نے کوتوالی میں چھے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کروایا ہے راجو جی ہے جو گڑ میں رہتے ہیں ان کے ساتھ ایک گھٹنا گھٹی تھی 14 تاریخ کو 15 تاریخ کو ایک اپلیکیشن دی گئی تھی ان کے پریوار کے دوارہ جس میں ایک گھٹنا یہ تھی کہ ان کی پتنی اور ان کے دوارہ اور انے ویکتیوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ مار پٹائی کی گئی ان کو جبرن گلہ دبانے کا پریاس کیا گیا کہیں نہ کہیں ان کو گمپیٹ چھوٹے لگی جس کے کارانے وہ بےہوس ہو گئے اور ان کو ہسپیٹل میں بھرتی کیا گیا ہم نے جب یہاں اپلیکیشن دی تو جانچ کا ویسے بنتے بنتے دس دن ہو گیا کوئی کاروائی نہیں ہوئی کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا آج مجبورن پورے پریوار کے ساتھ پورے گڑ میں جو جتنے ویکتیوں کاؤں میں رہتے ہیں ان کے ساتھ اور سنگھٹن کے ساتھ سب نے ملکے ہیں دھرنا پردشن کیا ایک دوسری تحریر آج دی گئی ہے ان کے دوارہ آسواسط کیا گیا پرساسند دوارہ کہ ہم آج مقدمہ درج کر کے ان کے جلد ایرسٹنگ کر ان کو جیل بھیج دیں گے ہردوار میں ہوئے دھرم سنسط کے ویواد کا جو وہ ویواد ہوا ہے اس کو تھمنے کا نام نہیں لی رہا جہاں ہردوار میں اس تھانے نواز ایگل فام خان کی تحریر کی بار ہردوار پولس نے نگر کوتوالی میں مقدمہ درج کر لیا ہے وہیہ آف آئیار کے ویرود میں اور سنتوں کے سمرتھن میں سنت سماج آگے آگے ہیں دھرم سنسط میں پہنچے سنتوں کی طرف سے اپنے بیانوں میں ساف کیا گیا ہے کہ دھرم سنسط میں جو بھی وقت دیئے گئے ہیں ان کا ہم سب ہی سمرتھن کرتے ہیں جتنا پہلے کرتے تھے آج ہندوتوں کو بچانے کے لیے کچھ کٹن فیصلے کرنا بہت ضروری ہے دیکھئے وسیم ریزمی جی کے اوپر جو بھی جت اندر تیاغی کے روپ میں بنے ہیں اور ہمارے دیش میں سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ ایک ہی جو دھرم کے لوگ ہیں بہتدار ہے مکھے منتری نہیں رہیں گے یوگی جی ہمیشہ مکھے منتری نہیں رہیں گے جب یہ ہٹیں گے تو سارے پولیس والوں کو دیکھ لیں گے جس دن ہماری سرکار یہ ایسے دھمکی دے رہا ہے ان کے پر کوئی مقدمہ نہیں کرے گا بڑھائی ان لوگوں کو جس نے افائیات عرض کی ہے اندو دھرم پر ہمیشہ ایسی کٹھا رہا ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا کوئی برائی نہیں ہے اپنی دھرم کی رکشہ کے لیے ہتیار اٹھانا کوئی برائی نہیں ہے ہمارے بیدوں میں ساسٹوں میں سب میں برانے ہیں سب سے پہلے ہتیار دوماں دیو نے اٹھائی تھے کوئی سا دیو دیکھ لیے کس کی آدمہ ہتیار نہیں ہے سب پہ پہر درست کرائی آپ کوئی فرق نہیں پڑتا ان باتوں سے ہندوٹ کی رکشہ کرنی ہے اس میں کہنے آپ کوئی سن کوئی نہیں ہوگا ہمیں آدمی آدمی رکشہ کے لیے ہتیار اٹھانے پڑے گا ہتیار اٹھانے ٹرولیوں کے سمیں سے فیکٹری میں نہیں پہنچ پانے کی کارن بیل پڑاؤ کے کسانوں میں آکروش ہوئی آپت ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ باجپور شگر فیکٹری کے کسانوں کی پریشانی کو سمجھنا چاہیے دوسرا کسانوں کی گنوں سے بھری ٹرولیاں تول کرے کے ہندر پر کئی دنوں سے رکھی ہوئی ہیں باجپور فیکٹری کا سمیں سے رکھ رکھاؤ بھی نہیں ہوتا ہے جس کارن فیکٹری آئے دن خراب رہتی ہے سنٹر ہے اس کی لیور الگ سے ہونی چاہیے اور اس کا ٹھیک ہزار الگ سے ہونے چاہیے ہمارا گھنڈہ وہاں سے اٹھوائیں اپنے سنٹر سے یہاں ہمارا کوئی گھنڈہ نہیں آئے گا سب کسان جو ہیں بہت پریشانیاں میں ہیں میں آپ سے جاننا چاہتے ہیں جو برتبان میں ابھی یہاں گھنڈے کے سنٹر میں پرچیاں نہیں آرہی اس میں یہ کہہ رہے ہیں فیکٹری بند ہے یہاں ہزاروں ڈرالیاں کھڑی ہیں اس ٹیم کسانوں کی فیکٹری کا جب ریپیئر ہوتا ہے اس میں ٹھیک سے ریپیئر نہیں ہوتی جو کہ بار بار فیکٹری بادد ہوتی ہے اور اس میں کوئی اس بات پر گوھر نہیں کرتا کہ فیکٹری ٹھیک سے ریپیئر ہو تو فیکٹری سیزن میں پوری ٹھیک دنگ سے چلے دوسرا ہم سب کٹھکیداروں کی بھی جو سب دنگ سے مال اٹھاتے ہیں اس کے علاوہ گننے کا سنٹر کی حالت یہ ہے کہ دو دو سنٹر میں ایک مابو ہے تو وہ بھی پورے ڈھنگ سے نہیں دیکھ پاتا کسرا کیا بولتا ہے اس کو بکسر کے کڑی بھگوانپور میں کچھ بدماشوں نے کھیت جاتے کسان کی کولی مار کر ہتیا کرتی جس کے بعد پولس نے ان کے گھر کور کی وارنٹ لگایا تھا بیتی دیر رات پولس نے ملی سوچنا کے آدھار پر شاپا مارا اور ہتیا کے مکھ آروپی کو گرفتار کر لیا ہے وہیں پکڑے گئے آروپی سے پوچھتاج کی گئی تو اس نے آروپ کو سویکار کیا پلحال پولس نے پکڑے گئے آروپی کو جیل بھیج دیا ہے اور ان نے فرار آروپیوں کی تلاش میں پولس جڑ گئی ہے بارہ میں ایک ہتیا ہوئی تھی کوڑی بھگوانپور میں ریشی پال نامک بکتی کی بالا والی کے رہنوالے کی تو جو اس میں مین ایکیوز ہے جس نے گولی ماری ہے تو اسے جو ہے پولس نے تھانا لکسر پولس نے اسے جو ہے گرفتار کر لیا گیا ہے اس کی نشادہی پہ گھٹنا میں پریوب تمنچہ اور جو بائیک جسے وہ رکبر کر لیا ہے لالکوہاں کتوالی پولس نے کتوالی شیطر میں سبحاسنگر بیریئر کے پاس ایک سو چھے دسانلہ نو شو نے گرام سمیک کے ساتھ ایک تسکر کو گرفتار کیا ہے پولس نے آروپی کے خلاف نڈی پیر سیکٹ سے سمبندے دھاراؤں میں پولس نے گرفتار آروپی کو جیل بھیج دیا ہے اور آگے کی کاروائی میں چھٹ گئی ہے ورس دو ازار اکیس میں خوطوالی لالکوہ کے دورہ نصے کے خلاف ساندار گام کیا گیا ہے اگر ہم ڈاڈا کے بات کریں تو 38 عویوگ پنجی کرت کیے گئے ہیں جو نصے کے خلاف لوگوں کے ساتھ 38 ہی لوگوں کو اگر ہم ڈاڈا کیا گیا ہے اس دن سے پیسلے ورسوں کے کمپیریجن میں بات کریں تو پولسوالی لالکوہ کے دورہ اگر ہم ڈاڈا کیا گیا ہے اور پرباری میکسر کو بتایا گیا ہے کہ وہ آنے والے سینلے میں اور بہتر کام ہیں جیسے اکلاف ایک جوٹو کے کام ننی تال میں جلا پرشاہسن اور سماج کلیان بیبھاگ کے تتوہ دھان نشا مکت بھارت ابیہان کے تحت میراثن دوڑ کا آئیوچن کیا گیا جس میں درجن بھر شاتر چھاترہ انہیں بھاگ لیا جس میں چھاتر ورگ میں سٹیہل سنگھ بیسٹ پرثم اور چھاتر ورگ میں میناخشی فرتیال نے پرثم ستھان پرات کیا وہیے دوڑ بیسٹ وینڈ ملی تال سے ہوتے ہوئے راجبھون روڈ سے ڈانٹ تلی تال اور لورمال روڈ سے ہوتے ہوئے بیسٹ سٹینڈ ملی تال میں سمات ہوئی ہے رڑکی نگر نگم کے پارشاد اب میئر گورب گویل کی خلاف ایک دم کھل کر سامنے آگئے ہیں پارشادوں کا صاف کہنا ہے کہ میئر گورب گویل بھرسٹا چاری ہے اسی بات کو لے کر میئر نے ایک سلپ بھی لکھی ہے جس میں انہوں نے پانچ پرسنٹ کمیشن کا ذکر کیا ہے جسے اب روڈ کی نگر نگم کے پارشادوں نے مددہ بنا کر میڈیا کے سامنے پیش کیا پارشادوں کے کہنے پر پارشادوں کا کہنا ہے کہ میئر نگم کے تمام پارشادوں اور ادھکاریوں کو غلط بتاتے ہیں پر وہ خود ہی غلط ہیں آپ کے مادیم سے میں روڑکی کی جنتہ کو اور پردیس کی جنتہ کو بتانا چاہتا ہوں جو روڑکی کے مہر ہے گورو گوہر یہ شروع سے ویبادی رہے آپ جانتے ہوں گے ان کے نوکر نے ایک مہیلہ کا ان پہ الیکیشن لگایا اور ان پہ مقدمہ قائم ہوا اور اس مقدمہ قائم ہونے میں انہیں بیک پہ نے پڑا محفی مانگی ریٹین میں انہوں نے ان سے محفی مانگی اور اس مہیلہ نے سنگین آروپ لگائے تھے تو یہ میر جو ہے ویوادیت ہے اور ویوادیت رہیں گے دیکھیں میری برسٹا چار کے خلاف جو محیم چل رہی آپ دیکھ رہے ہیں پوری روڑکی جتنے نرمان چلنے 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 جب ایک سڑک جو دس چلنے چلنے چاہیے اور دو سال میں اس کو پانچ بار بنائے جائے سہیے کون گلت ہے ایک آدمی سہی نرمان اور بہت ساری روڑکی گلت ہو جائے گی راجسو نرمان رکشک اور رجسٹرار قانون گو کے پدوں کو ایک 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 رکشک اپنی رکشک اور راجسو سیوک سنگ نے انشیت کالین حرطال شروع کرتی ہے اسی کے ساتھ ہی مہتو پود رہتی آئی ہے تو ایسے سمی میں راجسو کرمیوں کے حرطال پر چلے چانے سرکار کی پریشانیاں بڑھنے والی ہیں بڑھن 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 ایک کل کی بڑھن بڑھن انشیت کالین حرطال پہ ہیں اپنی چار سترے مہوں کے سممن میں پہلی مہم تو ان کی یہ ہمارا آرکے اور آرکے آرکے پڑھن ایک کروڑن کے آجائے جو نیوگتی کی پرکیریا ہے پرکیریا جو پوروڑ جیسے چلے لئے اسی بہت چلتی رہے دوسرا ان لوگ یہ مانگ ہے جو سولو آم بیجا جانا ہے وہ جو سمی بڑھن طریقے سے بھیجا اترکاشی میں پریجنوں کے ساتھ ہرشل اور گنگوتری خوم نے آئی پسشم بنگال نواز ایک تالیس سال کی محلہ پریٹک ہرشل کے پاس اچانک سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچ پولے سو آرمی اور اسثانی نیوازیوں نے محلہ کو خائی سے ریسکیو کر آرمی اسپتال پہنچ آیا جہاں سے گھائل محلہ پریٹک کو جلا اسپتال ریفر کیا مدد سوچنا کرتے ہیں ہمارے ساتھ دو گھنٹ ٹھوٹی لگا جاتی ہے چائے پینے پر اور اس کے پلس بیٹھے پھائے جانے پر بھی ہماری دو گھنٹ ٹھوٹی لگا جاتی ہے اور جہاں ایک اور کیندرو پردیش سرکار گریبو سبھی سوویدھا مہیا کرانے کی بات کہتی ہے دھراتل وں پردیش 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 شکت کے بعد اور سراغ کے آدھار پر پولیس کی طرف سے آروپی کو پاباؤ ستپولی مارک سے چیکنگ کے دوران گرفتار کر لیا گیا پردیش 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 پردیش